اسلام علیکم دوستو میں ہم وزر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اپنے CH341 پروگرامر کو موبائل کے ساتھ انڈرائیڈ فون کے ساتھ انڈرائیڈ آئپ کے ثروب کیسے یوز کر سکتے ہیں جی دوستو یہ پروسس جو ہے ہمیں سب سے پہلے اپنے موبائل میں ایک انڈرائیڈ آئپ کرنی پڑے گی جو کہ کمبو ٹول کے نام سے ہے اور اس آئپ کے کرنے کے بعد آپ نے اپنا جو پروگرامر ہے وہ یہ آئپ ہے جی کمبو ٹول اس میں دو وریان ہے کمبو ٹول کے نام سے ہے ایک کمبو ٹول پلس کے نام سے ہے یہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا اس کے بعد آپ نے اس پروگرامر کو اس کے ساتھ OTG کنیکٹر کے ثروب کنیکٹ کرنا ہے یہ کنیکٹر یوز کر لیں آپ کی مرضی ہے یہ کر لیں آپ کی مرضی ہے کوئی اور کنیکٹر ہے آپ کے پاس OTG والا وہ یوز کر لیں آپ کی مرضی ہے کچھ دوستوں کی فرمائز تھی کہ ہمیں کمبو ٹول کے بارے میں بتایا جائے تو اصل میں یہ جو کمبو ٹول ہے یہ آپ کو انتہائی امرجنسی میں کام آئے گا کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو لیپ ٹاپ ہے یا پی سی ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ کو پھر اس کی ضرورت پڑے گی کیونکہ موبائل کے ثروب آپ کی جو فلیش آئی سی ہے وہ ریڈ بھی ہو سکتی ہے ڈیٹیکٹ بھی ہو سکتی ہے رائٹ بھی ہو سکتی ہے تو اس وقت یہ میں نے ایک فلیش آئی سی بھی اس کے ساتھ کنیکٹ کی ہوئی ہے یہ گیگا کی ہے پچیس کیوب آتیس اور اس کو میں اس کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہوں آپ دوستوں کو میں دکھاتا ہوں کیسے ہوگا اس کو آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے جب ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کی پاور LED گلو کرنی چاہیے یہ اس وقت اس پہ نہیں کر رہی تو اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں جو OTG ہے OTG کی سیٹنگ میں میں جا کے اسے آن کرتا ہوں OTG آن نہیں ہے میری اس وقت آپ نے دیکھ لینا ہے آپ کی جو OTG ہے OTG کنیکشن وہ آن ہونا چاہیے یہ میں نے آن کر دیا ہے علاو کر دیتا ہوں میں اسے اور یہ جو ہے میرے پاس دیکھیں تو یہ کمبو ٹول اوپن ہو چکا ہے اور اس پہ دیکھیں تو ریڈ لائٹ انڈیکیشن آ رہی ہے تو یہ سافٹیر اوپن کرنے کے بعد اس میں کافی ساری آپشنز ہیں کافی ایریز ڈیلیٹ ڈیٹیکٹ چپ سب سے پہلے کرنا کیا ہوتا ہے ڈیٹیکٹ چپ کرنا ہوتا ہے تو اس کو میں جب ڈیٹیکٹ کرتا ہوں تو یہ مجھے بتا دیتا ہے کہ چپ ہماری ڈیٹیکٹ ہو گئی ہے یہ آپ دوستوں کو پتا ہوگا جب یہ FFC81 کوئی نمبر آ جاتا ہے تو چپ ڈیٹیکٹ ہوتی ہے اگر یہاں پہ خالی FFF ہوگا تو وہ چپ ڈیٹیکٹ نہیں ہوگی اور اس میں ایک اور چیز ہے جب میں اسے اوکے کرتا ہوں تو یہ مجھے لے جاتا ہے ڈیٹا بیس میں یہ اس کا ڈیٹا بیس آ جاتا ہے یہاں پہ میں اس آپشن پہ اوکے کرتا ہوں تو یہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ کون سی چپ اس وقت آپ نے لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں گیگا ڈیوائیس جی ڈی پچیس کیو باتیس یہ بھی ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہم نے کون سی چپ یوز کی ہوئی ہے تو اس کو دوبارہ سے آپ بیک کریں گے تو باقی کا کام جو بھی ہے آپ نے اس کا جتنا بھی پرسیجر ہے وہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں نوید علی بھائی ان کی اس کی ساری کہانی جو ہے ان کی زبانی میں آگے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور یہ بات آپ دوستوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ٹول ہم اس وقت ہمارے لیے فائدہ مند ہے جب ہم ہمارا کوئی لیپٹاپ وغیرہ خراب ہو گیا ہے ہم نے امرجنسی میں کوئی چپ ریڈ کرنی ہے یا ویسے کوئی چپ ڈیٹیکٹ کر کے چیک کرنی ہے تو اس کے ڈیٹا بیس میں اتنی زیادہ فلیش میمری کے نمبر نہیں ایڈ ہوں گے لیکن یہ ہے کہ جو موسٹ پپولر فلیش میمریز ہیں جیسے جی ڈی کی ہو گئی ون بانڈ کی ہو گئی مایکرونکس کی ہو گئی تو وہ اس میں لازمی جو ہیں ڈیٹیکٹ ہوں گی اور اگر آپ کو سم ٹائم کو ٹربل آ رہا ہے تو آپ جو ہے فلیش آئیسی چینج کر دیں آپ ون بانڈ کی لگا لیں ون بانڈ اس میں ایزیلی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے تو ون بانڈ مارکیٹ سے بھی ایزیلی مل جاتی ہے تو کچھ دوستوں کی فرمائیز تھی جس کی وجہ سے یہ میں آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور یہ اچھی فائدہ مند چیز ہے انشاءاللہ سی ایس تری فور ون کا وہ بھی میں شیئر کروں گا اس میں بہت زیادہ فلیش آئیسیز جو ہیں پرانے جتنے بھی ہم نے ورین یوز کیے تھے اس سے زیادہ ڈیٹا بیس اس میں موجود ہے تو وہ بھی نیکسٹ بھی ویڈیو میں میں انشاءاللہ اس کا پراسس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں دوستوں کے بعد یہ ہے کوئی حرج نہیں ہے یا یہ ہے ان کے لیے کمبو ٹول سیم ہی ہے اس کمبو ٹول کے دو ورین ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے دونوں میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا ایک پلس کے نام سے ہوگا ایک جسٹ کمبو ٹول کے نام سے ہوگا تو پروسیجر دونوں کا سیم ہے ایک میں چپ ڈیٹیکشن جو ہے وہ صرف یہیں تک ہے ایک میں تھوڑی سی چپ کی ڈیٹیل آ جاتی ہے کہ ہم نے کون سی چپ جو ہے کنیکٹ کیوئی ہے تو اب چلتے ہیں اپنے اس کے جو ہے پروسیجر کی طرف کہ ہم نے کس طرح سے چپ کو ریڈ کرنا ہے یا رائٹ کرنا ہے تو وہ نبید علی بھائی کی زبانی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں السلام علیکم یہ پروگرامر میں نے بھی موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے پہلے ہم ڈیٹیکشن چپ کریں گے کہ مطلب آئیس ہی ہماری ٹیک سے لگی ہوئی کہ نہیں پھر آپ نے ایریز بھی کر سکتے اور کپی بھی کر سکتے ایریز و ڈیجٹ اور کپی مطلب اس آئیسی کو آپ ریڈ کر رہے ہیں ابھی پھر اس میں دوبارہ فائل ڈال کے تو آپ وہ رائٹ بھی کر سکتے تو ابھی میں کپی کا اپشن دبا رہا ہوں کپی پھر اس کے بعد پچیس کیوں باتیس مطلب پچیس ٹیپل ایکس یہ دبانا ہے پھر اس کے بعد نیچے یہ جو سیدھے آت پہ آخر میں پچیس ایم باتیس مطلب اس کا مطلب ہے چار ایم بی یہ پچیس ایم باتیس میں نے دبایا یہ چار ایم بی کی فلیش ہے اسی ہے میرے پاس تو ابھی یہ اس پر ٹیم لے گا میں ویڈیو کو پاس کر رہا ہوں تقریباً ایک سے تین منٹ یہ لے گا یہ اب ہمارے اسی ریڈ ہو چکی ہے ریڈ ہونے کے دوران اس اپلیکیشن پہ فورس کلوز والا میسج آتا ہے تو آپ نے اس کو کلوز نہیں کرنا اس کے ویٹ کا مطلب بٹن دبانے آپ نے جی دوستو وہ ریڈ تو ہو گئی تھی اس ویڈیو میں ابھی میں اس میں مطلب دوسری فائل میں نے چڑھانی ہے تو کاپی کا بٹن دبانا ہے پھر اس کے بعد نیچے فائل کا بٹن دبانا ہے فائل میں اس طرح کرنا ہے آپ نے کہ جو فائل آپ نے اس میں مطلب رائٹ کرنی ہے اس کو رینیم کر کے تو ڈاٹ بین کے پیچھے ڈاٹ آر او ایم ڈاٹ روم بھی لکھنا ہے تو نیچے میں نے لکھیا ہے لیکن اس کو میں اپنے فولڈر سے کھول لیتا ہوں یہ دو چھوٹے ڈاٹس بنی ہوئے ڈاونلوڈ کی نیچے یہ دبانے پھر بلکل آخر میں میں نے اس کا فائل لگا ہے تو اس کو یہ نیچے جی ایکس چیہ سٹیوں پانچ ڈاونلوڈ پندرہ یہ ڈاٹ بین ڈاٹ روم اس پہ میں نے اوکے کرنا ہے یہ فائل ادھر اوپن ہو گئی ہے پھر میں نے نیکسٹ کا بٹن دبانا ہے پھر پچیس یہ جو دوسری نمبر پہ پھر اس میں چار ایم بھی تو یہ سیدھی ہاتھ پہ بلکل نیچے پچیس ایم بات تیس یہ دبانا ہے پھر ادھر اوکے کا بٹن دبانے ویڈیو پاس کر رہا ہوں جی دوستو یہ تقریباً تین سے چار میٹ بعد رائٹ ہو گئی ہے اگر اس کے بعد آپ ڈیریک اس کو ریسیور میں بھی لگا سکتے اور ویریفائی بھی کر سکتے تو ویریفائی کرنا اچھا ہوتا ہے کیونکہ آپ کا ٹائم بچ ہے اگر یہ فائل صحیح ریٹ نہیں ہوگی تو آپ رائٹ اگین بھی کر سکتے ویریفائی کا بٹن میں بھی دبا کے تو ویٹ کرتا ہوں جی دوستو یہ ویریفائی تقریباً ایک میٹ کے بعد یہ ویریفائی اوکی کا مسجہ جا گیا ہے اوکی کا بٹن میں دبا دیئے یہ میری چپ رائٹ ہو گئی ہے تو اس کے بیچ میں تقریباً تین چار مطبع رائٹنگ کے دوران ناٹ ریسپانڈنگ کا مسجہ جاتا ہے اس آفٹوئر پہ تو آپ نے اس کو اگنور کر کے تو ویٹ کا بٹن دبانے یہ ایک فائل ہے میرے پاس نیچے پڑی ہوئے gxg605s 815 اس کے آخر میں ڈاٹ بین ہے تو اس کو اگر میں کمبو ٹول کے ساتھ یوز کرنا چاہوں گا پروگرامر کے ساتھ موبائل سے تو اس کو میں رینیم کروں گا اور کچھ بھی نہیں ہٹانا ڈاٹ بین کے بعد میں نے ڈاٹ روم لکھ دینا ہے تو یہ پروگرامر میں ڈیٹیکٹ ہو جائے گا مطلب ہے وہ سافٹوئر میں نہیں ہوگا جی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو امید کرتا ہوں کافی سارے دوستوں کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا تو ان میں جو چیز زیادہ ضروری ہے ایک تو اوٹی جی کنیکٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے دوسرا موبائل بھی آپ کا اوٹی جی سپورٹڈ ہونا چاہیے اگر موبائل آپ کا اوٹی جی سپورٹڈ نہیں ہے تو پھر یہ آپ کا ورک نہیں کرے گا ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو کمبو ٹول والا سارٹوئر ہے یہ سلو ہے کافی اس میں آپ کو کافی ویٹ کرنا بڑھتا ہے جیسے کہ نوید علی بھائی نے آپ کو بتایا کہ یہ رائٹنگ کے دوران جو ہے ایرر بھی آ رہا ہوتا ہے اس میں تو آپ نے اس میں کافی ویٹ کرنا ہے اور یہ کافی سلو ہے لیکن یہ آپ کے لیکن لیپ ٹاپ یا پی سی وغیرہ نہیں ہے تو وہ اس سے اپنا گزارہ چلا سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ڈسکرپشن میں آپ کو اس کے سافٹر کے لنک مل جائیں گے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ